ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو می چینل جس کا نام ہے پلانٹس کے شوقین فرنڈز آج میں آپ کو نیبو کے پلانٹ کی کچھ ٹپس اور کیر بتاؤں گی جس کو اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کا پلانٹ بھی ہلدی ہوگا اور دھیروں آپ کو نیبو دے گا تو ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے کچھ ٹپس اور کیر کے بارے میں جان لیتے ہیں سب سے پہلے میں بتاؤں گے اگر آپ پوٹ میں نیبو کا پلانٹ لگانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نرسری سے ہمیشہ گرافٹیٹ کوالیٹی کا یا ایئر لیئرنگ سے تیار کیا ہوا ہی نیبو کا پلانٹ لے کے آئیں اس کے علاوہ اگر زمین میں آپ لگاتے ہیں تو تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس میں ٹائم بھی اگر لگ جائے تو کوئی چنتا کی بات نہیں ہے اگر آپ نیبو کا پلانٹ جو ہے بیچ سے تیار کیا ہوا جو ہے اپنے پوٹ کے لیے لے کے آئیں گے تو وہ بہت ٹائم میں فروٹنگ کرے گا اب بات کرتے ہیں کتنا بڑا جو ہے ہمیں پوٹ چاہیے اپنے نیبو کے پلانٹ کے لیے تو سب سے منیموم سائز اگر بتائیں کہ آپ کو نیبو کے پلانٹ کے لیے سوولہ سے اٹھارہ انچ کا جو ہے آپ کو پوٹ کا سائز رکھنا ہے اپنے نیبو کے پلانٹ کے لیے اور دھیان رکھئے اس میں ڈرینیج ہیل ہول ضرور کیجئے تاکہ ایکسٹرہ وارٹر جو ہے وہ ہمیشہ ڈرین آؤٹ ہو جائے بات کریں اگر سوائل مکس کی تو آپ کو سکسٹی پرسنٹ جو ہے آپ کو گارڈن سوائل لینی ہے اور فورٹی پرسنٹ جو ہے کمپوسٹ لینی ہے چاہے تو آپ ورمی کمپوسٹ لیجئے چاہے آپ کاؤڈنگ کمپوسٹ لیجئے نیبو کا پلانٹ دونوں ہی گملے میں بھی بہت اچھے سے گروہ ہو جاتا ہے اگر آپ کو چیزوں کا دھیان رکھیں اور زمین میں تو ویسے بھی یہ بہت اچھے سے گروہ کرتا ہے اور بہت بھشی بھشی بھی ہو جاتا ہے جب بھی تیار کریں تو ان دو چیزوں کے ساتھ آپ ورمی کمپوسٹ اور کاؤڈنگ کمپوسٹ کے ساتھ جو ہے تھوڑی سی نیم کھلی بھی ضرور ملائیے اور دو چمچ سوپر فوسفیٹ جو ہے ضرور ملائیے اور ساتھ میں تھوڑی سی فنگی سائیڈ پوڈر بھی ضرور ملائیے تاکہ آپ کے نیبو کے پلانٹ کے جڑوں میں فنگی سائیڈ جو ہے اس کا خطرہ نہ ہو بات کریں اگر اس کے سنلائٹ کی تو یہ دن بھر کی دھوپ میں بہت اچھے سے چلتا ہے اگر آپ پوٹ میں لگاتے ہیں تب بھی اس کو فلڈے سنلائٹ چاہیے بس آپ کو مائی جون کی گرمی میں دھیان رکھنا ہوگا کہ دریکٹ جو سنلائٹ جو بہت تیز دھوپ پڑتی ہے پودے پہ تو وہ گملے والے جو ہے نیبو کے پلانٹ کو خراب کر سکتی ہے تو اس ٹائم پہ تھوڑی سی دھوپ سے اس کو بچا کے رکھیں بات کریں اگر اس کی وارٹرنگ کی تو آپ کو کیا کرنا ہے اوور وارٹر نہیں کرنا حالانکہ اس کے پلانٹ میں آپ کو روز تھوڑا تھوڑا پانی دینا ہے لیکن اوور وارٹرنگ نہیں کرنی اور اسپیشلی جب اس میں فلارنگ ٹائم ہو تو اس ٹائم پہ آپ کو پانی تھوڑا کم دینا ہے تاکہ اس کے پھول نہ جڑیں کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم فلارنگ ٹائم پہ زیادہ پانی نیبو کے پودے میں دے دیتے ہیں تو اس کے پھول جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں نیبو کے پلانٹ میں جو ہے فروٹنگ سٹارٹ ہو جائے اس کے بعد اگن آپ جو ہے اپنا پانی جو ہے تھوڑا تھوڑا جو آپ روز دیتے ہیں وہ ڈالنا شروع کر سکتے ہیں بات کریں اگر اس کے فرٹیلائزر کی تو آپ کو نائٹروجن ریچ فرٹیلائزر اس کو دینا ہے تو اس میں آپ جو ہے سرسوں خلی بھی دے سکتے ہیں آپ ڈائلوٹ کر کے دیں چاہے سرسوں خلی پودر ڈالیں باقی آپ کاؤڈنگ کمپوز یا ورمی کمپوز تو اس کو دے ہی سکتے ہیں ساتھ میں آپ چائے کی پتی دھو کے سکھا کے وہ بھی اس کے پلانٹ میں دے سکتے ہیں علاوہ اگر اس میں انسیکٹ وغیرہ پتوں میں انسیکٹ کا اٹیک ہوتا ہے اس کے لیے آپ پروفیک سوپر جو ہے اس کا اسپری بھی پتیوں پر کر سکتے ہیں تو اس سے جتنے بھی انسیکٹ وغیرہ ہوں گے پودے پیسے وہ سب مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور جو پتوں پر جو انسیکٹ لگ جاتے ہیں کھاتے ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے یہ تھی کچھ information نیبو کے پلانٹ کے بارے میں